پنجاب کالیج میں پاکستان کی ایک بیٹی ہاتھ میں کتابیں لے کر گئی وہاں اس کی بیحرمتی کی گئی میں بیان نہیں کر سکتا اس واقعہ کو زبان ساتھ نہیں دیتی اور اس کو اس کے بیحرمتی کے بعد اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا قتل کر دیا گیا صرف اس لیے کہ ڈر تھا خوف تھا کہ کسی جھوٹے معزز کا نام نہ لے لے اور اس انسیڈنٹ کو چھپانے کے لیے جس انداز سے پوری ریاست کی مشینری عرقت میں آئی ہر چیز کو چوک کر دیا گیا ہر اٹھنے والی آواز کو بانک کر دیا گیا تمام میڈیا کو حکم جاری ہوا کہ کوئی اس کا نام بھی نہ لے پنجاب کالیج کا کوئی اس خبر کو نہ چلائے ان کے ماں باپ پہ اس بچی کے ماں باپ پہ وہ پاکستان کے ہر گھر کی بچی ہے وہ ان پہ وہ عذاب کی صورت میں نازل ہوئی اس بدبخت حکومت کی مشینری وہ تقریباً سائیکو ہو گئے ہیں وہ بچی کی ماں کی حالت دیکھی نہیں جا سکتی اس کے باپ کی حالت دیکھی نہیں جا سکتی پاکستان میں رہنے والے جتنے لوگ جو ماں باپ ہیں وہ ان کی عذیت کو اسیس کر سکتے ہیں یعنی تمام ریاستی مشینری نے ظلم کے ظلم کا ساتھ دیا کہ مظلوم کی آواز بند کر دو اب اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا بڑا واضح حکم ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جدو جود کرو سٹرگل کرو آواز اٹھاؤ اگر آپ میں طاقت ہے تو طاقت سے روکو نہیں تو کم سے کم زبان سے تو برا سمجھو اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو دل میں ہی برا سمجھو ہم ہم وکیل لوگ ہیں ہم کالا کوٹ کالی ٹائی پہنتے ہیں کالی پینٹ پہنتے ہیں یہ سمبل ہے احتجاج کا پوری دنیا کے وکیل ایک کمینٹی ہیں ایک لباس پہنتے ہیں ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے ایک ان کی اپروچ ہے ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اور یہ جو سفید شیٹ ہم پہنتے ہیں یہ علامت ہے امن کی یعنی پور امن رہ کر احتجاج کرنا ہم اللہ کے حکم کی پہروئی کرنے والی کمینٹی ہیں ہم اللہ کی آبابیلے ہیں اب سوال یہ ہے اس واقعہ کے بعد کہ کیا کریں بچوں کو کہیں احتجاج نہ کریں بے غیرت بن جائیں بے ضمیر بن جائیں آپ کے کردار کو روند دیا جائے آپ چپ کریں کیا یہ کہیں یا یہ کہیں کہ اللہ کے حکم پر چلو ظلم اور ناانصافی کو کنڈم کرو روکو آواز اٹھاؤ جدوجہد کرو تعلیم بھی ضروری ہے عزت بھی ضروری ہے تعلیم بھی ضروری ہے زندہ ضمیر بھی ضروری ہے ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا بنانا چاہتے ہیں تو اس لیے میں ایک دکھی دل کے ساتھ اور اس نیت سے کہ میں اللہ کو بتا سکوں کہ میں اس ظلم میں ظالموں کے خلاف کھڑا تھا یہ آپ کو ایک ریکویسٹ کرنے لگا ہوں ایک بنتی کرتا ہوں منت کرتا ہوں ترلا کرتا ہوں آپ کا پوری قوم کا کچھ نہیں کر سکتے تو اس کالج کا بائیک ہارٹی کرو کوئی زندہ ضمیر کوئی بازمیر کوئی باغ غیرت آدمی اپنے بچوں کو ادھر نہ بھیجے ہم میں لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں جو لاہور میں رہنے والے ہیں اس واقعے سے پہلے بے شمار واقعات جانتے ہیں کیا یہ درسگاہ ہے کیا یہ علم آسل کرنے والی جگہ ہے ارے علم تو پیغمبروں کی میراس ہے اور یہاں پہ جو سننے میں واقعات آتے ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتے ہیں ہماری ماں بہنے بیٹیاں دیکھتی ہیں اس بات کو سنتی ہیں کیا بتائیں کہ انہیں اس ادارے میں کیا ہو رہا ہے تو خدا کے لیے ایک زندہ قوم بازمیر غیرت مند ہونے کا ثبوت دیں اور جس بچی جو متاثرہ بیٹی ہے ہماری ان کے پیرنٹس کی صرف زبانی کلامی نہیں کوئی چاکٹ کیا جائے بہ حصیت ایک قوم ان کا کوئی اکاؤنٹ کھلوائے جائے ساری قوم ان کو ہر طرح سے جانی مالی معاملت میرا نمبر ہے 0307 8010 404 اور اردکی نہیں تھی یہ ہم سب کی بچی ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے نہ ہم کوئی بغیرتوں کی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں ہر صورت میں جس طریقے سے اس معاملے کی مضامت کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں ٹوک سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو بھائی کا ڈھکالو بھائی ظالموں کا ساتھ تو نہ دو ظالموں کے معامل تو نہ بنو مددگار تو نہ بنو ان کو پیسے تو نہ دو آپ کا بہت شکریہ thank you مددگار تو بھائی